قُلْ مَنْ قَانَ عَدُوَّ لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ لَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اب جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ انہیں کو خیال یہ تھا کہ آخری نبوت کا وقت تو قریب ہے ہوگا وہ کوئی اسرائیلی ہوگا ہم میں سے معاملہ ہوگیا تلپٹ اللہ نے ان کی آزمائش اتنی بڑی کر لی کہ جنہیں حقیر سمجھتے تھے بڑی امی جین ہیں انپڑھ ہیں نہ ان کے پاس کتاب نہ کوئی شریعت نہ کوئی قانون نہ کوئی ذابطہ کچھ بھی نہیں اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو ایک شخص کو چل لیا لہذا ان کے لیے اب ان کے عدد دشمنی پیدا ہوئی کس سے گالیاں دینے لگے حضرت جیبرایل کو اس نے دشمنی کیا ہمارے ساتھ آتو رہاتا پیغام ہم میں سے کسی کے لیے لے گیا ادھر اور یہ بات آپ کو شاید بڑی عجیب لگے لیکن یہ کہ شیخ احمد صلحندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقاتیم میں یہ لکھا ہے کہ اہل تشیع کے ایک فرقہ ایسا بھی رہا ہے میں نہیں جانتا کہ آج بھی ہے یا نہیں ہے جس کو غرابیہ کہتے تھے غرابیہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ارواح بالکل ایک دوسرے کے ایسے مشابہ تھی جیسے ایک قوہ دوسرے قوے کے مشابہ ہوتا ہے غراب قوے کو کہتے ہیں تو جبریل دھوکہ کھا گئے وہ وحی اللہ نے بھیجی تھی علی کے لئے لے گئے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات جو شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہے غرابیہ فرقہ ان کا مجھے یہ نہیں معلوم کہ اب بھی ہیں یا نہیں لیکن یہ بات یہود کے ہاں جو ہے وہ موجود تھی اور بات جان لیجئے اس کی حقیقت اور سے اور منکشف ہوتی چلی جائیں گی تو اب یہاں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو گیا ہو جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِعِذْنِ اللَّهِ تو اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے جبریل کا اپنا اختیار تو نہیں تھا مصدق اللہ مَا بِعْنَ يَدَيْهِ اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے وَحُدَمْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُومِنِينَ اور ہدایت اور بشارت ہے اہلِ ایمان کے لئے موسیقی